بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب لوگ خیر خیریہ سے ہوں گے اللہ تعالیٰ کے فضل و کم سے میں بھی بلکل ٹھیک ہو تو پیارے ویورز آج کا ولاب شروع کرتے ہیں آج آج اللہ تعالیٰ نے کچھ دھوپ نکالی ہے تو ماشاءاللہ سے ماشاءاللہ سے دھوپ کافی نکلی ہے مطلب تین بجے کے قریب اللہ تعالیٰ نے سورج نکلا ہے اور یہ دیکھیں تو پیارے ویورز اتنی سردی ہے صبح تو نو بجے تک دھوندی دھوند تھی اور رات کو آٹھ بجے سے بھی پہلے سہن میں اتنی دھوند آگئی کہ کوئی چیز نظر نہیں آ رہی تھی اور اتنی سردی بڑھ گئی تھی تو ناظرین کل بھی بہت زیادہ سردی تھی اور آج بھی بہت زیادہ سردی ہے آج اللہ تعالیٰ نے تھوڑی سی مطلب دو بجے کے بعد تقریباً تین بجے اللہ تعالیٰ نے دھوک نکال دی ہے ہلکی ہلکی اور ماشاءاللہ سے سورج بھی نکل آیا ہے اور یہ ناظرین ہمارا تو پیارے ویورز کمروں میں گھوسا ہر وقت گھوسا نہیں جاتا کمروں میں ہر وقت ارضائیوں میری بیٹھا جاتا جو بندہ کام کرنے والا ہو اس کے لئے بہت مشکل ہوتا ہے ارضائی میں بیٹھنا چھاپے یہ دیکھیں بلکل ختم ہو چکے ہیں اور یہ صرف پتے رہ گئے ہیں یہ پتے بس آگ جلانے کے لئے اور یہ ایک مٹی کالی لکڑی پڑی ہے جلانے کے لئے تو بیارے ویورز ہماری لکڑی ہیں بلکل ختم ہو چکی ہیں اور آج ہم بنانے لگے ہیں آلو یعنی کہ آلو نہیں بلکل اکیلے شلجم بنانے لگے ہیں تو شلجم میں نے نکال لیے ہیں اور اپنی دیچکی میں میں نے گھنگی نکال دیا ہے اور پیاز بھی میں نے ڈال دیئے ہیں اور اس کو میں پکانا شروع کرتی ہوں اور پیر ویورز یہ موٹی لکڑی ہیں میں نے لگائی ہوئی ہیں یہ میرے یہ لے کے آئی تھے ہر دہی سے یعنی کہ بازار سے لے کے آئی تھے تو پیر ویورز سردی بہت زیادہ ہے جتنی بھی لکڑی ہیں اتنی ہی کم ہے تو آگ جلانا آگ سیکھنا سردیوں میں بہت ضروری ہو جاتا ہے کیونکہ جو انسان کمزور ہوتا ہے اس کے لئے تو آگ اس کو تو آگ اچھی لگتی ہے اور پیار ویورز یہ دیکھیں ہمارے الویورا بھی کافی ماشاءاللہ سے سبس سبس ہو رہا ہے اور کچھ سردی کی وجہ سے کچھ یہ اس کے پتے وغیرہ بھی خراب بھی ہو چکے ہیں اور کچھ یہاں سے تو سبس سبس ہے اور یہ دیکھیں بلکل ہمارے یہ شیطوت بھی بلکل اس کے پتے جھڑ گئے ہیں اور ہمارے انار کے بھی پتے جھڑ گئے ہیں سارے اب ماشاءاللہ سے نئے پتے نکلیں گے تو پیار ویورز سبس بھی بہت زیادہ ہے جس کی وجہ سے کمروں میں سے نکلنا تو بہت مشکل ہو جاتا ہے پھر شام کے وقت کل میں نے یہ کپڑے بھی دھوئے تھے بچوں کے آپ اللہ تعالی سے دعا کریں کہ اللہ تعالی ہمارا مطلب ہمارا کوئی روزگار مناسب سا لگا دے اور یہاں سے بھی ہماری لکڑی ہیں بلکل ختم اور جگہ خالی ختم ہو گیا اور جگہ خالی ہو چکی ہے تو اب یہ دھوپ صرف دیوار تک ہی ہے اس سے آگے دھوپ نہیں ہے تو پیار ویورز کل میں دوسرے ویلاگ میں آپ لوگوں کو آپ لوگ کے ساتھ ایک نئی چیز شیئر کروں گی جو کہ آپ لوگ دیکھیں گے بھی اور حیران بھی رہ جائیں گے کیونکہ سیوی کہاں کہاں تک ہمارے گھر میں پہنچ گئی ہے اور کس کس کی اس کو سیوی نے کھا لیا ہے یہ آپ ہمارے اگلے ویلاگ میں بھی اب اگلے ویلاگ میں دیکھیں گے تو پیار ویورز یہ دیکھیں ہماری یہ بسی اتنی سے چھاپے سے رہ گئے ہیں جو میں نے چار پائی کہتے ہیں نیچے سے نیچے رکھے ہوئے ہیں اب میں اپنے یہ شلجم کاٹنا شروع کرتی ہوں ایسے کر کے رکھ دیا ہے تاکہ اس کا پانی خوشک ہو جائے اور اس کو میں فریج میں لگا دوں اور یہ لیمون ہے تھوڑے سے پڑے چار پہ پہ میں نے دھوکے رکھے ہیں بردار سے لے کے آئے تھے اچار ڈالنے کے لیے لیکن اچار بچوں نے کہا کہ ماما جی نہیں ڈالنا ویسے ہی ہم رکھ لیتے ہیں کسی مطلب سبزی سالن وغیرہ میں اگر کہتے ہیں کہ یہ ایسے کر کے لگا دینا تو یہ بھی اگ جاتا ہے یعنی شلجم بھی گھر میں بڑی آسانی سے اگوائے جا سکتی ہیں تو اس طرح کر کے اگر آپ نے موٹے چھلکے کارنے تو موٹے بھی کار سکتی ہیں لیکن باریک چھلکوں سے بھی کوئی فرق نہیں پڑتا باریک چھلکے بھی کارٹی جا سکتی ہیں خالی شلجم پکانے لگی پہلے میں نے شلجم گوشت کی رسپی آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی تھی اور اب میں سمپل یعنی سادے شلجم بنا رہی ہوں اس میں آلو بھی لوگ ڈالتے ہیں لیکن میں نے آلو نہیں ڈالے میں رسی سادہ شلجم بنانے لگی ہوں اور یہ مسالہ ہمارا تیار ہو چکا ہے اور یہ دکھیں ہمارا مسالہ بھی ہمارا ہمارا مرچ مسالہ میں نے ہر چیز ڈالی ہے سبز مرچ میں نے پسیز ڈالی ہے یعنی اس کو گراند ہو تھا سبز مرچ کو اور تھوڑی سی میں نے رگ مرچ ڈالی ہے ان کو میں اسی طرح دھو دیا ہے اور میں نے ان کو باری کو اس طرح کاتلے جلدی جاتے ہیں اور ٹوستو بنتے ہیں بسم اللہ رب اور ان کے لوگ بھی بہت اچھی لگتی ہے تو ناظرین اس میں پانی میں نے بلکل نہیں ڈالنا تو جب میں اپنے سالن کی بنائی کروں گی تو اس میں پانی نہیں ڈالوں گی جب بنائی کے بعد میں ہلکا سا پانی کا چھنٹا لگاؤں گی اس کو اچھی طرح سے ہل کر لیتی ہوں اب اس کی ہماری بھنائی ہو چکی ہے اب اس میں ہلکا سا پانی چھنٹا لگاتی ہیں تھوڑا سا پانی ڈالنا ہے اس میں بسم اللہ رمال اور اس کے بعد اس کو دھام دیتی ہوں پیری ویور 10 سے پندرہ منٹ تاکہ ہمارا شلجم نرم پڑ جائیں گے اور ماشاء اللہ سے ہماری شلجم تیار ہو جائیں گے اب ماشاء اللہ سے ٹکن تارتے ہوں اور چمچہ لگائیں ہلاتی ہوں تو ماشاء اللہ سے خشبو آنی شروع ہو چکی ہے تو اس میں سالے وغیرہ میں نے سارے ڈالے بیچ میں سے بھی میں نے چمچ ایک دو دفعہ چمچ ہلایا تھا اب میں تھوڑی سی چینی ڈالتی ہوں تاکہ ہمارے شلجم وں کا ٹیسٹ زیادہ اچھا اور بہتر بن سکے ایک چمچ چمچ چینی ہمارے شلجم نے بھی چھوڑ دیا ہے یعنی شلجم ہمارے پکر تیار ہو چکے ہیں اب ہلکی سی پانچ منٹ پیس کو سٹیم دیتی ہمیں ہمارے آج شلجم کی فائنل لوک تو ماشاءاللہ سے ہمارا سالن بہت پکر تیار ہو چکے ہر بہت جاری خوش بو آ رہی ہے دعا شلجم میچے کتنا اندھیرہ پھیل چکا ہے اور دیکھیں آسمان پر کوئی بھی تارہ نہیں صرف ایک تارہ روز نکلتا ہے اور روز ہی یہ روز ہی یہ ختم ہو جاتا ہے اور صبح کو دھوند بہت زیادہ ہوتی سر بہت زیادہ ہوتی ہم بہت بہت ہی کیونکہ ابھی ہم نے روٹی بنانی ہے آٹا یہ دیکھیں میں نے گوند لیا ہے اور یہ دیکھیں آٹا میں نے گوند لیا ہے اب میں روٹی بنانے لگی ہوں اس کے بعد پھر ہم کھائیں گے کیونکہ باہر بہت سردی ہے سردی میں پکانا اور کھانا بہت مشکل ہوتا ہے ادھر ہی ہمیں پکا لیتے ہیں کنے کے پاس ہی ہم پکا لیتے ہیں اور ادھر ہی ہم بیٹھ کے کھا لیتے ہیں اور اس نیٹھی میں ہم آگ رکھ لیتے ہیں تو پیارے ویرل دعاوں میں یاد رکھنا ہے لوگوں کچھ رکھے عباد رکھے استاوستہ رکھے آپ لوگوں نے میرے لئے دعا کرنے میری دعا آپ لوگ کے لئے ہیں تو آپ لوگوں نے میرے لئے اللہ تعالیٰ سے بہت بہت دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ اللہ تعالیٰ ہمارا یہ چینل کامیاب ہو جائے اور ہم زندگی کے اچھے دن گزار سکے تھی کہ سردی بہت جاتا ہے اور سردی لگنے کی وجہ سے مجھے کافی دن بخار بھی آتا رہا ہے اور بخار بھی بہت زیادہ مجھے چڑھتا رہا ہے تو ادھر خند لگ جاتی ہے روز دھوپ میں ادھر دھوپ تو ہوتی نہیں ہے دھوند ہوتی ہے کچن نہیں ہے ہمارا اور پیارے ویورز آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارا گھر بن جائے اور یہ ہماری مشکلات کے دن یہ پٹ جائیں تو ملتے ہیں کسی نقص علاق میں تب تک لئے اللہ حافظ